موسیقی کوشتی کا ٹیم آج بھی لکھتے لئے اور اس سبب تو سمیمت ادن دو بچ کر مارا میٹ ہو رہا ہے کوشت کرنا ہوگا اور ہمت کے ساتھ خوشلے کے ساتھ چلیے وصوات ہونا چاہیے بازوں میں سریر کے اندر یقین ہونا چاہیے اتماد ہونا چاہیے فروضہ ہونا چاہیے اپنے بازوں پر اتماد ہونا چاہیے کہ طوفانوں سے آکھ ملاؤ سیلابوں پر بار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو پیر کے دریاء پار کرو چلیے 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 دوستے کے پیس لگ رہے ارہ بیڈیا پھولن بیڈیا در بیڈیا در بیڈیا در بیڈیا در بیڈیا در بیڈیا چونکہ بھی میں نے یوں کہا تھا کہ تاش کے پتوں سے محل نہیں بنتا تاش کے پتوں سے محل نہیں بنتا نبی کو روئی میں سے سمندر نہیں بنتا آگے بڑھ دے رہے زندگی میں ہر پل کیونکہ ایک جیس سے کوئی سکندر نہیں بنتا کوشش سے محل نہیں بنتا بہت ہی پیارا یہ دنگل جو کی راستے میں کھنائیاں ہیں دشواریاں ہیں دکتیں ہیں دونوں کے لئے جو کہ میں نے یوں کہا تھا کوئی انہی پتھروں پر چل کر اگر آسکو تو آؤ انہی پتھروں پر چل کر اگر آسکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے تو آپ نے کہکشہ نہیں ملنے والی یہ خطروں کا کھیل ہے ہمت اور طاقت کا ہے دعوتیش کا ہے وہ استعمال کرنا ہوگا تالیاں بڑا دیاں رب لو تالیاں بڑا دیرے ایسے میں پہلانوں کے اندر ایک انرجی ایک نیا ہرجہ آتا ہے ایک دکا سول پانک کا کام کرتے ہیں آپ کی تالیاں جواب کر رہتنگ کرتے ہیں اور آپ نے کہا سناو گا ترقیوں کی دور میں ورسی کا زور چاہ گیا ترقیوں کی دور میں ترقیوں کی دور میں ورسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھی سے نکل گیا ادھر پہ بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے آگ سے ذرا سے بھوپ کیا لگی مم ساپی گھل گیا چلیے بھی سرسری نیاہوں سے دیکھتی ہوئے حافظ التفاظ صاحب سامی جو مکمل پیام انسانیت کا ایک مکمل لیکمورت ایک مجسمہ ہے ایک پیام انسانیت کا لمباردار جب آپ اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا صلیقہ رکھتا ہے ایسی محضت شخصیت ہمارے بھی جلوہ فروز ہے سکدو راجبر جی رمکان دیادو جی جناب ابو عاصم صاحب اور جناب اسوان احمد رنشتہ صاحب عبرار احمد صاحب جناب اسطیاق شچا ننہو صاحب عرفان احمد پفل الرحمان صاحب تمام لوگوں کا پپیو صاحب کا استقبال ہے زیشان احمد اس کے علاوہ عمران اروف و ہیٹلر صاحب کو جتنی مبارک بات دی جائے وہ کم ہے تعلیم اور اسطور کو اتنا بہابا دیا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جاؤ کڑ دی جاؤ کڑ دی جلو اس خوبصورت کومنٹی پر جناب عبرار صاحب کی طرف سے سو روپے کنام آیا ہے کومنٹیٹر کے لیے آپ کا استقبال ہے جناب عبرار صاحب یہانی سے سو روپے کنام آیا ہے یہ کومنٹیٹر کے لیے اور میں عبرار صاحب پر استقبال کرتا ہوں یہ آپ کا انام میرے لیے باعث ہے سمندھ ہے اور ایسے محضب سخصیت جو مانور ایک بڑی سخصیت کی قدم میں بیٹھ کر کچھ بات کرنے کی ساحت جڑا کر کچھ جسارت کچھ جوڑت میں کرتا ہوں اگر اس طفل مکتب سے کوئی گلتی جانے انجانے میں تو اپنا بیٹا اور بھائی سمجھ کر معاف کر دیجئے گا کیونکہ استادوں کی لیش رہ کر کوئی بات کہنے کا موقع ملا ہے حافید التفاص صاحب ہمارا یہ ایک ایسا رہنما ہے جو آسمگر کے باہر بھی ہماری رہنمایی پڑی سچے دل اور پڑی لگن اس کے ساتھ کرتا ہے اور میں نے ابھی اس سے پہلے کہا تھا حافید التفاص صاحب کو دیکھ کر کی چمن میں فول چمن میں فول ہاتھوں میں گلدان رہنے دو چمن میں فول ہاتھوں میں گلدان رہنے دو مندر میں بھجن مسجد میں آزان رہنے دو دو ہی قوم ہے جن کی بات دنیا کرتی ہے ارے اب تو یہ ہندو اور مسلمان رہنے دو رنگوں میں بانٹ مانٹ کر بے رنگ کر دیا بناو تیرنگا اور پرانا ہندوستان رہنے دو یہ ہے میسج حافید التفاص صاحب بسامی کا استقبال ہے تمام لوگوں کا اور یہ شک کیا اپنے بروڑی کو